اسلام علیکم ساتھیوں چوٹی عید کی تیاری ہے اور ساتھیوں نے کہنا ہے رمضان میں تو ہماری کوئی خبر نہیں رہی کہ ہم کہاں ہیں اور عید کی تیاری کے ساتھ ہم حاضر ہو گئے تو رمضان ہمارا بہت سستیوں میں گزرا جب سے نیوزی لینڈ سے آئی ہیں ہماری زندگی ابھی تک ٹھیک آنے نہیں آئی ہے تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ آ جائے گی اپلوڈز بھی جاری ہو جائیں گے نہیں وقت مل پایا ہے اید کے کپڑے الحمدللہ آ گئے اور آج تھوڑی موڑی تیاری ہے جو ہم نے اید کی کرنی ہے بہت زیادہ نہیں تو بیٹی نے یہ ایک کلو گاجریں لئی ہیں 200 گرامز بٹر لیا ہے اور آٹھ دس ہول کارڈمومز لئی ہیں ہری الائچی اور اس نے اس میں ون اینڈا ہاف کا پانی ڈالا ہے اور اس کو پریشر دے دیا ہے تو جتنا گوشت کو پریشر دیتی ہیں بس آپ اتنا دے لیں کھولا ہے پانی تھا آنچ آن کر دی سوک گیا لیکن ہلانا نہیں ہے اگر آپ ہلائیں گے یہ گاجریں مشی ہوں گی تو یہ نیچے لگیں گی تو اس کو بھی پکانے کی ایک ٹک ہے کہ آپ نے ان کو سکھانا ہے دھیرے دھیرے ہلا کر تھوڑا بہت جو ضرورت ہو بس اتنا جب آپ کو یہ کلیر سا دکھائی دینے لگے جیسا کہ یہ اب اسٹیج پر ہو رہا ہے کہ بٹر بٹر سا جو ہے تو رہ گیا ہے پانی تھوڑا بہت رہ گیا ہے تو اب ہم اس کو ہلا کر بھون لیں گے دود ڈال دیں گے چینی ڈال دیں گے یہ ہی تو کنڈینسٹ ملک ڈال دیں گے تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح پر ہم نے گاجر کا حلوہ بنانا ہے پسٹا ڈال دیں گے اور بادام ڈال دیں گے یہ دو چیزیں اچھی لگتی ہیں اگر آپ کو کونٹ ڈال دیں گے تو ٹیسٹ بدل جائے گا کوئی بھی اور نٹ ڈالیں گے تو ٹیسٹ بدلے گا تو جو کاجر کا حلوہ ہوتا ہے اس میں صرف پسٹا اور بادام ہی اچھا لگتا ہے بسے پرسنل چوئس ہے آپ کا جو دل کرے ڈال لیں لیکن ہم میں یہ پسند ہے تو جیسے ہم نے بتایا چار چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں ہیں امی ضعیف ہیں ایک فول آن لائف ہے ہماری اور ہماری گھر والوں کی تو ہم نے بس اسی طرح پر ہی جلدی جلدی بھاگم دوڑی کی اید منانی ہے مسجد جانا ہے کل صبح اید کی نماز کے لیے اب جو ہے وہ ایک دو چیزیں ہم جلدی جلدی بنائیں گے سمائیاں ہم نے بنانی ہے بیٹی نے کل رات کے لیے چکن ٹکا کا مسارہ لگا لیا ہے چکن کو تو وہ بھی ایک طرف لگا اور اب ہم کھوڑی بہت یہ ڈیزرٹ وغیرہ جو ہے وہ تیار کریں گے اور میاں صاحب ہم نے فون کر کے پوچھ منا ہے کہ انہوں نے کونسی والی سمائیاں کھانی ہیں کیونکہ ہر برس یہ ہوتا ہے کہ جب ہم دودھ والی بنا لیں شیر خورمہ بنا لیں تو کہتے ہیں کہ میں نے تو ڈرائی کھانی تھی سمائیوں کا زردہ کھانا تھا اور جب ہم دردہ بنا لیں تو کہتے ہیں لو یہ تھوڑا ہی عید پر ہوتا ہے عید پر تو شیر خورمہ ہوا کرتا ہے تو آج ہم پہلے پوچھ لیں گے اور پھر بنائیں گے انشاءاللہ تو دیکھتے ہیں ابھی کیا بنتا ہے کیا نہیں تو یہ جو ہے اب ہم نے بھوننا ہے اور دیکھیں آپ کے شور کرنے لگ جائے گا بٹر سے بنایا ہے آپ چاہیں تو گی سے بنانے لیکن ہم کو بٹر سے زیادہ پسند ہے وہ بھی سالٹڈ بٹر سے تو بہت زیادہ نہ بنائیں بہت زیادہ بنائیں تو کڑا ہی میں بنائیں تاکہ ایسے پوچھ کر کے ہلانا آسان ہو دیکھا پانی اس کا ڈرائ ہو گیا اب آپ نے اس کو میش کر دیا پود ہی ہو جائے گی کوئی ایسے میشت کی ضرورت نہیں ہوگی یہ سب ٹام چوروں کی ریسپیت ہیں دیکھنے زرہ بچے کو یہ جو گاج رہی ہیں ان کو اتنا ہم نے بھوننا ہے کہ یہ کلر ان کا اویلی سا دکھائی دینے لگے دار کر دکھائی ایسے لگے کہ تیل میں بھیگا بہا اورنج ہے ہو رہی ہیں تھوڑی سی اور ہو جائیں یہ کنڈینسڈ ملک یہ کھولا ہے ہم نے اور بہت زیادہ نہیں ڈالنا کیونکہ کافی میتھا ہوتا ہے تھوڑا ہوتا ہوتا ہے نہیں نہیں بہت زیادہ میتھا جگہ گاجریں ایسے بھی میتھی ہو چاہے ہیں تو ٹری کارٹر کین ہم نے ڈالا ہے اس لیے کہ جب بیٹھا گرم میں پورا ہو بھی تھنڈا ہو تو پھر فیکا ہو جاتا ہے تو یہ دیکھیں اتنا ہم نے ڈالا ہے ٹری کارٹر دو ہیسے ڈال دیئے ایک بچہ ہے ایک کلو گاجر میں تو جو تھوڑا بہت مویشٹر اس میں ہوگا بھی جب ہم اس میں سکھا دود ڈالیں گے کھویا بنانے کے لیے تو وہ چوس لے گا بلکل ڈرائے ڈرائے سا دیکھا ہو گیا یہ اس میں ڈالتے ہیں سکھا دود یہ بڑا اچھا دیکھئے گا کھویا بن جائے گا اور تک تک پکھا دیں وچھا دیئے پشکو کیسے بیکھیں آرہی ہیں ہلتے کی تو پہلی لٹ جو ہم نے ڈالی دو تھی وہ نے مویشٹر ابزورپ کیا اس کا ملنگا بھگو رہی ہے وقت پھر آئی ہے دوسرا میتھا بنانے لگے ہیں یہ ٹھیک ہے جیسے ٹھیک ہے بیسکٹس وغیرہ ہوتا ہے لیکن ہم یہ دیکھے تو ہم یہ ہی لے آنے اور یہ ہے passion fruit تو آدھی وطر ڈالیے اور یہ ڈالیں ہیں چنکس اور پانی پانی اپنتا ہے اس پہ ہم ڈالیں گے میٹھا دودھ ہمارے بچپن کا کین اوپنر اوپنی کا کڈا دیا اور یہ کیسٹرڈ کچھ بچپیں ہماری نورمال جلی ہے فلیورلس نہیں نورمال جلی مانگو پینکل تو یہ اصل میں چرمیسو کو بنانے چرمیسو اس سے بنتا ہے اس کو بیڈرپ لگاتے ہیں اور بے شک فریج میں رکھیں تو یہ ہم نے جیلی کے تین پیکٹس لیا ہے یہ اور تین کپ پانی دیا ہے تو راسبری اور سٹرابری دونوں ملا کے ڈالیں ان کو ہم نے سامنے ہی رکھنا ہے جب یہ سامی سولید ہونے لگے گا تو ہم نے اس کو اس کے اوپر تو کرنا ہے اور پانی بوائلنگ نہیں ہے یہ تھوڑا تھوڑا سا جو جیلی ہے وہ گاڑ ہی ہو رہی ہے اس کو اب ہم نے فریج میں رکھ دینا ہے یہاں تک کہ یہ سولید ہو جائے کل جب ہم نے اس کو سرف کرنا ہوگا تو ہم نے اس کے اوپر بیٹ کر کے ڈال دے ہیں اور وہ ہم نے تازی ہی ڈال نہیں ہوگی آج نہیں کریں گے اس کے اوپر پھر آپ جو چاہیں جیسے چاہیں سا جا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی مجھے دار ڈیزرٹ ہوں